اسلام علیکم بھائیو کہ آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹیوں کے بعد بچوں کا کیا آلوال ہے اس کے بارے میں ہم ویڈیو بنانے کا سوچ رہے ہیں اور اپنے علاقے میں جائیں گے دیکھیں گے بچوں کے کیا آلات ہیں چھوٹی کے بعد سکول ان کو جانے کو دل کرتا ہے یا نہیں کرتا اپنے علاقے کا ویزٹ کریں گے ہم اور آپ کو ساتھ لے چلتے ہیں اپنے علاقے آج ہیں بھائیو اسلام علیکم بھائیو آج ہم ہیں دو بچے جو باغ میں گوم رہے تھے لگتا ہے ان کو پڑھائی کے بارے میں پوچھتے ہیں بھائی ابھی سکول کھل رہے ہیں ان کا کیا تاثرات ہے آبی بازد بھی سکول کے بارے میں کیا یاد ہے کیا کچھ یاد نہیں ہے سکول جا رہے ہیں دوبارہ کیا محسوس کر رہے ہیں بھائیو آج سے سکول کھول گئے ہیں جی جی پھر سے شروع سے اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ ابھی تو ہمیں کچھ یاد نہیں ہے کون سی جماعت میں پڑھتے تھے آپ ہم ایٹ کلاس میں سبجکٹ یاد ہے یا کچھ نہیں ہے نہیں سب کچھ بھول گیا ہے آب ہے بھائی کتنے ایر کتنے دن کھوٹی ہوئی ہیں دو تین مہینے ساری ہوئی ہیں بس سب کچھ بھول گیا ہے سر جی çام بیٹا آپ سکول کے بارے میں کیا کہتے ہیں کچھ نہیں کہنا سکول جا رہے کس یاد ہے آپ کو ککیاد گینی ککیاد سکول میں جا کے کیا پڑھو گے کون سی جماعت میں پڑھتے تھے کلیں گے دوسری میں پڑھتا تھا آپ جو ٹیچر پڑھائے گی دوسری میں کیا یاد ہے یہ بولتا ہے بچہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں آپ دیکھتے ہیں سکول جاؤ گے بھی نہیں یہ اتنا عرصہ آپ نے پڑھائے کیا سارا فضول کی ہے آپ نے یہ آپ کیا بولتے ہیں نہیں ہم تو جائیں گے یہ بھی جائے گا انشاءاللہ بھائی آپ دیکھنے جیسے بچوں کا یہ حال ہے ان کو پکڑ پکڑ کے لے کے جانا پڑے گا ان کا پڑھائی کچھ بھی یاد نہیں ہے سب بھول چکے ہیں اب سارا دن کھیلتے رہتے ہیں باغوں میں ادھر گلیوں میں کوئی آلوال نہیں ہے حکومت سے یہی التجاہ ہے جالتے جال سکول کھل جائیں جان چھوٹ جائیں پہلے پانچ دن مسلسل خود آج سے چھوڑ کے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے یہ راستے سے واپس آجائیں میربانی کر کے آپ غور کریں بچوں پر کم سے کم ایک مہینہ غور کر لیں بچہ سکول جا رہے نہیں کیونکہ بچہ ہوگئے اب آوارہ وہ رستے میں کہیں اس کی جو سیٹنگ ہوئی ہے ڈیڑھ دو مہینے چار مہینے یا پانچ مہینے سے سکول نہیں جا رہا اس نے اپنی نئی نئی سیٹنگیں کھول لی ہیں کبھی کہیں پہ کوئی لڑکے دوست بنا لیے کوئی گیم پہ رک گیا کوئی کہاں پہ رک گیا سب ان کی سیٹنگیں ہو گئے ہیں کوئی موبیل پہ کوئی پب جی کھیلنے والا ہو گیا کوئی کیا ہو گیا میربانی کر کے میرا یہ سب بھائیوں کو پیغام ہے بھی شروع کے پندرہ سے بیس دن اپنے ہاتھوں سے بچوں کو گھر تک چھوڑ کے سکول تک چھوڑ کے ہے سوری گھر تک بولا گھر سے تو وہ نکلیں گے نہیں سکول تک چھوڑ کے ہیں اور سیدھا سکول کے دروازے پر چھوڑ کے پھر اتمنان کر کے واپس آ جائیں پھر چھوٹی کے ٹائم بھی خود لینے جائیں کیونکہ اگر ان چھوٹی کے بعد ان کا دماغ گھوما انہوں نے پھر ملنا نہیں سب بھائیوں سے رکویسٹ ہے جتنے بھی بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں جو نہیں دیکھ رہے دوسروں کو بھی یہ رکویسٹ کریں کم سے کم آپ کو پندرہ سے بیس دن یا ایک مہینہ بچوں کے اوپر محنت کرنی پڑے گی کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے یہ کتنا بھگڑ چکے ہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں ان کو تو سکول کا مجھے لگتا ہے کچھ بچوں کو سکول کا رستہ ہی بھول گیا ہوگا جو پریپ والے ہیں نرسری والے ہیں ان کو اب ان سے پوچھتے ہیں سکول وہ بولتے ہیں سکول کیا ہے اب میاربانی کر کے انشاءاللہ سکول کھل گئے ہیں پندرہ سے بیس دن یا مہینہ ان کے اوپر آپ کو تھوڑی سی تکلیف کرنی پڑے گی ان کے سکول بھی تھا ٹیچر بھی تھی سر بھی تھے سارے اور میرا پیغام سب تک پہنچائیں بہت مہربانی ہو کے دیکھا ہم نے اپنے علاقے کا وزٹ کیا بچوں کے آلوال سنے آپ نے ان کو تو جانے کو من نہیں کر رہا اب میں یہی آپ کو پھر بار بار روکیسٹ کروں گا شروع شروع میں اپنے اپنے بچوں کے اوپر آپ نے ان کی رکھوالی کریں ان کے ساتھ جائیں اور دیکھیں وہ واقعی سکول جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں